hi everyone welcome to my channel baby and mom life style تکیہ نوجات بچے کی صحت کو نوکسان پہنچا سکتا ہے بچوں کی ناجک تو اچھا اور ناجک سریر کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ہمیشہ اپنے بچوں کو ہر مشکل سے بچا کر رکھنا چاہتی ہیں اس کے لیے آپ بیبی پروڈیکٹ سے لے کر ان کے کپنوں تک ہر چیز کا خیال رکھتی ہیں دیکھتر دیکھا گیا ہے کہ نوجات اسو کو مائے سلانے کے بعد انہیں تکیہ پر لٹا دیتی ہیں لیکن ایسا کرنا ان کے سوست کے لیے نقصان دائک ہو سکتا ہے اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ چھوٹے بچوں کو بستر پر سیدھے ہی سلائیں آئیے جانتے ہیں کہ بچوں کو تکیہ پر سلانے کے کیا نقصان ہو سکتے ہیں نمبر ایک بچوں کو سریر ناجک ہوتا ہے اس لیے تکیہ لگانے سے ان کی سانس نلی ان سے مڑ کر دب سکتی ہے نمبر دو فینسی تکیہ گرم ہوتے ہیں اور یہ سریر میں گرمی پیدا کر سکتے ہیں اور کئی بار یا جان لیوہ بھی ہو سکتے ہیں نمبر تھرڈ تکیہ لگانے سے بچے کی گردن مڑنے کا ڈر رہتا ہے بچوں کے گلے کی ہٹی بہت ناجک ہوتی ہے اس لیے تکیہ لگانا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے نمبر چار اکثر دیکھا گیا ہے کہ کئی بچوں کو تکیہ لگانے سے جو ان کا سر ہوتا ہے وہ فلیٹ ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے سر پر لگاتا اور پیشر پڑتا رہتا ہے جب وہ ایک ہی سائٹ لیٹا رہے گا تو اسی سائٹ پر سر زیادہ پڑے گا اور اس کا سر جو ہوگا وہ فلیٹ ہو جائے گا نمبر پانچ تکیہ کو لگانے سے سیسو کی اچانک مرتیوں کا خطرہ بنا جاتا ہے آپ کے ننے منے کے سرہانے تکیہ لگانے سے پہلے آپ یہ باتیں جرور جان لیں تاکہ آپ کے بچے کو کوئی بھی پروپلم نہ ہو ہم آپ کو سلاہ دیتے ہیں کہ اگر آپ اپنے بچے کے سر کے نیچے تکیہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ سرسو کے دانے کے تکیے کو بچے کے جنم ہونے کے ترنت بات استعمال کرنا شروع کر دیں کیونکہ ایک بار بچے کا سر اگر کڑک ہو گیا تو وہ دوبارہ اصلی آکار میں نہیں آتا تو ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو بہت ہی پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیس لائک کریں سیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور اگر آپ کے منھ میں کوئی سوال ہے تو پلیس کمنٹ کر کے ہمیں پوچھیں تینکو